وہی روش وہی طریقہ کار علی امین گنڈاپور نے لے لیا کہ آٹھ بہنوں سے وہ ذہن سازی کرنا شروع کر دی اس نے اس نے افغانستان سے اپنے رابطوں کا اپنی ازادی کا ذکر اور کس انجام تک پنچایا جا رہا ہے آج انقلاب جہاد کے نام پہ جو فسار آج جو آئینی ترمیم یا عدلیہ کی ازادی کے لیے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ ساری عدلیہ کی ازادی کے لیے ہم اعتجاج کر رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ دوزار چودہ میں کون سی آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے یا کون سا جہاد اس وقت ان کے پیش نظر تھا جو دھرنا دیا گیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی چین کا پریزڈنٹ سی پیک آج بھی شنگائی کانفرنس چین کا وزیراعظم سی پیک پارٹو یہ جو ایک منظم طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اور بدقسمتی دیکھیں کہ نواز شریف کو تین دفعہ دو دفعہ بندوق کی نوک سے اور ایک دفعہ جنیشب مارشللہ سے اقتدار سے ہٹایا گیا مگر ہم نے کبھی بھی اپنی احتجاج میں بھارت کے وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوت نہیں دی ہم نے کبھی امریکہ اسرائیل جنہوں نے کانسٹیبل اسلام آباد پولیس کا شہید کیا کیا ایک حقیقت نہیں ہے کہ اسی مارڈر ٹون میں ایک واقعہ ہوا تھا پولیس کے ہاتھوں اور اس کی ایف آئی آر نواز شریف پہ ہوئی تھی آج جو بلوائیوں نے کیا علی امین گنڈا پور نے خود کہا کہ امران خان کی ہدایت پہ کر رہے ہیں امران خان کے کہنے پہ خموش ہوں گے مگر کیسا چھلاوا ہے اور کہا جاتا ہے عمر یوم سمیت کہتے ہیں کہ خیبر پختون خان کا وزیر اعلیٰ مسنگ پرسن ہے یہ کیسا مسنگ پرسن ہے کہ کبھی آٹھ گھنٹے بعد پتا چل جاتا ہے اور کبھی چوبیس گھنٹے بعد اس مسنگ پرسن کو ہم دیکھنا شروع کر لیتے ہیں باقی مسنگ پرسن تو آٹھ آٹھ سال بیس بیس سال پتا نہیں چلتے اور یہ اس مسنگ پرسن کے لیے خاص رائت ہے کہ یہ فوری طور پر منظرحام پر آ جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اب یہ کھلوار نہیں چل سکتا پاکستان کے ساتھ پی ٹی آئی کا بندہ ہو تو ریمانڈ کے دوران بھی عدالت سے بسچارج ہو جاتا ہے مگر ہم چھے چھے سالوں سے انہی مقدمات کو فیس کر رہے ہیں ہمیں تو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے مگر ان کو دو دن میں ڈسچارج کیا جاتا ہے ادارے اس کے ساتھ جو بہیر کر رہے ہیں اگر تو عمران خان کی طرح علی مین گنڈاپور کو بھی بچانے والے ڈڑے ہیں تکڑے ہیں دباؤں ڈالا جا رہے ہیں اس کو بھی چھوڑانے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے تو پھر بھائی قوم کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ادارے اور بھیب کرتے ہیں اور عام پولیٹیکل ورکر کے لیے یا عام جماعتوں کے سیاسی کارکن کے لیے قانون اور ہے اور کیا پاکستان کے اندر کوئی اور شخص بلوچستان کا کوئی میمبر بلوچستان کا کوئی ورکر انڈیا کے وزیر خارجہ کوئی تعریف کر دے دعوت نہ بھی دے اسے اپنے احتجاج سے خطاب کرنے کی اس کا جو حشر ہوگا وہ میں جانتا ہوں یا آپ بھی جانتے ہیں کیا کراچی کے الطاف حسین نے ابھی تو باتیں کی تھی اس نے تو جو کچھ کہا تھا ابھی تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا مگر عمران خان پچھلے کئی سالوں سے اور مجھے آج ان سے بھی پوچھنا ہے جنہوں نے اس کو لانچ کیا تھا جنہوں نے لانچ کیا تھا آج وہ یقیناً کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو کسی کی ہدایت پہ ہم نے لانچ کیا تھا اس کو وہ جن کی ہدایت تھی وہ آج اپنے عمل سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے اسرائیل کے خلاف ایک مضمتی قراردار پاس کرنے کے لیے متحدہ اپوزیشن نہیں متحدہ جماعتوں کی ایک کانفرنس ہو تو مضمت کے لیے وہ شخص کی جماعت کا نمائندہ وہاں نہ جائے مگر کیونکہ وہ نراز نہ ہو جائے اس کے حق میں پوری دنیا کے میڈیا میں ایک کیمپین کہیں بند نہ ہو جائے وہ خیال ہے مگر غزہ کے مسلمانوں کا خیال نہیں ہے اس کو یہ خیال ہے کہ امریکہ نراز نہ ہو جائے اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کیسے ترب ترب کے ان کے لیے مرنا چاہتی ہے یا مر رہی ہے مگر اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر دے دیا آج جو ازاد کشمیر پہ وہی سائے مڈلا رہے ہیں ان کے پیچھے فلسطین کا دشمن اسرائیل کو جو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں وہی ازاد کشمیر پر دشمنوں کے سائے جو مڈلا رہے ہیں ان کے پیچھے کل کو کھڑے ہوں گے یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکے بڑھ سکتے وجہ پاکستان کے اندر ستتر سالوں بعد اب اتنا رس نہیں رہ گیا کہ آپ کوئی نیا تجربہ کرنے کے متعمل ہوں یا وقت پاکستان کے پاس بچے مگر میری ایک گزارش ہے اور یہ میں بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں کیا اداروں کے متعلق اگر کوئی ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہو جائے تو آوازیں اس جماعت کے سوشل میڈیا سے کیا آتی ہیں اگر ارشد شریف شہید ہو جائے تو اس کے مطلق اداروں کے مطلق کیا سوشل میڈیا سے کیمپین لانچ ہوتی ہے اور کیا میسنگ پرسن خیبر پختون خواہ کا وزیر اعلیٰ اس کے حوالے سے ان چوبیس گھنٹوں میں کیا طفان مچا تو پھر آج پالیسی ساز آج ادار سلامتی کے جواب ہمیں دے قوم کو کہ اگر اس کو پکڑنے کے لیے کوئی گیا تھا تو وہ نکل کیسے گیا اور اگر نہیں گیا تھا تو کیوں نہیں گیا اور اگر بار بار وہ کسی کا مہمان بنتا ہے بقور رعوف حسن کے پیٹی آئی کے جو رعوف حسن ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج وقت نہیں سچ بولنے کا مجھے حیرانگی ہوئی کہ سچ کا بھی وقت ہوتا ہے بولنے کا میں نے تو یہ سنا تھا کہ سچ ہر وقت بولنا چاہئے یہ کہتے ہیں کہ سچ کا کوئی وقت ہوتا ہے تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کھلوار پاکستان سے ہو رہا ہے یہ کھیل چوہ بلی کا جو چل رہا ہے یہ پاکستان کو برباد کر دے گا یہ نظام کی بات کرتے ہیں کہ نظام کو خطرہ ہے مجھے پاکستان کی سلامتی کی فکر ہے یہ بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کی میں کہتا ہوں پاکستان کو بچانے کی بات کرو یہ کہتے ہیں آئینی ترمیم سے نظام الڈ پوڈ ہو جائے گا کل کو آپ فیس کریں گے مجھے آپ فکر اس بات کی ہے کہ ہائے روز ہم آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کی بربادی کے حوالے سے معاشی بربادی کے حوالے سے جب کبھی تھوڑا سنبھلنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جہاد آجاتا ہے کوئی نہ کوئی نکلا فسادی آجاتا ہے کوئی نہ کوئی چلاب ترمیم کے نام پہ کسی کی ازادی کے نام پہ کسی کو چھڑوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے آپ افغانیوں کا مدد حاصل کر لیتے ہیں اور کل کو جو آج بلوچستان کے لوگوں پہ باتیں کی جا رہی ہے کہ وہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے تو کل کو آپ اس میں جو کچھ نکلا اگر اس پر عمل کر لیا جاتا اس کو کٹہرے میں لے آیا جاتا تو آج وہ پیسہ پاکستان کی بربادی پہ خرچ نہ ہو رہا ہوتا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بلوچستان کے اندر آج اپریشن کر رہے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ حالات خیبر کے امن کو بہار کرنے کے لیے ایک بڑا اپریشن کیا تھا الطاف حسین کی سرپرستی کرتے کرتے طاقتور بناتے بناتے پھر اس کو گراتے گراتے کیا یہی تاریخ دوبارہ سے پاکستان کے اندر دورانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان جیسے لوگوں کو پہلے طاقتور ہو لینے دیں اور اس کے بعد ان کو نکیل ڈالنے کے لیے شاید ہم رہیں یا نہ رہیں مگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ علی امین گنڈا پر خیبر پختون خواہ تک کیسے آیا جب کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم احتجاج کے آگے رکاوٹیں بنی جو ہوں گی یا بنائی جائیں گی ان کو ہٹانے کے لیے بندوبست کر کے آ رہے ہیں سرکاری وسائل سے آ رہے ہیں سرکاری مشینری سے آ رہے ہیں سرکاری افراد کو لے کے آ رہے ہیں یہاں تو ایک جلسہ ہوتا تھا تو کہتے ہیں پٹواریوں نے جلسہ کروایا اور یہاں پورا صوبے کے وسائل جناب جھونک دیئے کوئی بات کرنے کو لیے تیار ہی نہیں ہے آٹھ ماں کے اندر ارب روپیہ جو ہرپ کر لیا خیبر پختون خواہ کا اور سارے کا سارا انسو گیس اسلے پہ کیا خیبر پختون خواہ ہاؤس میں جو اسلہ دیکھا گیا جو دکھا گیا جو لوگوں نے جا کے اندر دیکھا اور جو دیشت گرد افانی وہاں دیکھے گئے کیا اس کے باوجود بھی ہم خموش رہے کہ ایجنسیاں نہیں بور رہی ادارے نہیں بور رہے تو ہم خموشی سے پاکستان کی بربادی دیکھتے جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہمیں بتانا ہوگا کہ یہ کیسے آیا اور آیا تو گیا کیسے یہ پاکستانی قوم کو ڈراما بتانا ہوگا کیونکہ یہ ڈراما بار بار ہو چکا ہے کیونکہ دوزار چودہ سے خیبر پختون ہا کے وسائل وہاں کا جو بھی وزیراعلا ہوتا ہے عمران ہاں کی ہدایت پہ پاکستان کے اوپر چڑھائی کے لیے پاکستان کے اداروں پہ چڑھائی کے لیے میاں صاحب کہ آپ نے بڑا زور دیا ہے کہ کن بار پیدل چکتا ہوگز اللہ کے پی کے جو سمدی بھی پہنچ گیا اور کس نے اس کو اٹھارا گیٹے آپ مطالبہ حقومت سے کر رہے یا رہاست ہی اداروں سے کر رہے میں انہی اداروں سے کر رہا ہوں انہی سے پھر میں بات جب کرتا ہوں کہ پک این چوز ہوا ہے تو پھر آگے سے جواب آتا ہے کہ فارم فورٹی سیون کی پیدا بار حکومت تو پھر مجھے آج جواب دیا جائے کہ خیبر پختون خواہ حکومت فارم فورٹی سیون کی پیدا بار ہے یا نہیں مجھے سیون مجھے سیون 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 کی دعو پر لگی ہے پارس سال سال وردت ہے آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس وورٹ نہیں ہے اور جاری بہت سیسوی سے ہو گئی ہے آس ٹیڈنگ ہو گئی بورٹ ٹی جائیں گے اس کے ذریعے جو آئینی دعوت بنے گی اس کی کیا اخلاقی جمہوری اس کی قیام ورد ہوگا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سارے عمل کو جمہوریت کی مضبوطی سمجھتے اس سے کہ اس سے انصاف فاصل ہوگا میرے بھائی جو آپ سوال فرما رہے ہیں کرنے کا وہ مجھے آپ صرف یہ بتا کی آئے تھے اور اس وقت ہمارے بارے میں آپ جیسے عظیم دانشوروں نے کہا کہ یہ بادشاہت قائم کرنے جا رہے ہیں آج ہم چودہویں ترمیم کو ختم نہیں کر رہے ہیں ہم ہارس ٹریڈنگ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں کا اصول ہے کہ اپوزیشن دنیا بھر میں جہاں جمہوریت ہے عدم اعتماد کرنے کا اس کو حق ہوتا ہے مگر اپوزیشن کے پاس میمبر کم ہوتے ہیں اس لیے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے اور اس کا عدم اعتماد تبیہ کامیاب ہوتا ہے جب حکومتی میمبر اس کا ساتھ دیتے ہیں مگر وہ ڈس اکومت بھی نہ ہو اور ڈس کوالیفائی بھی ہو جائیں صرف اس کی جو گلتی ہے اس کی صحیح اس کو کیا گیا ہے کوئی یہ نہیں کہا گیا جو صبح اٹھے اور ہارس ٹیڈنگ کا حصہ بن جا اور وہ ڈی کوالیفائی نہیں ہوگا یہ کہا جا رہا ہے کہ امین خانگنڈا پور کسی میس میں رہے چوبیس گھنڈے دوسرا میرا سوال یہ کون ہیں جو بار بار ان کو اپنا مہمان بناتا ہے بڑی عزت اور رسپیکٹ اور پھر محسن نکوی صاحب آن گراؤنڈ تھے وزیراعظم صاحب دو دن لاہوں کیوں بیٹھے رہے کیا کچھ اندر کھاتے اور گیم پک رہی ہے میں نے اگر ان کو دیکھا جائے تو مجھے اور تشویش ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ دے دینے سے ہی پاکستان کے اندر امن آ سکتا ہے نہیں یہ سٹیٹمنٹ دے دینے سے ہی جو بلوائی ہیں وہ انتقام ان سے اس کا لیا جا سکتا ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے جو کانسٹیبل انڈیا کا جو ہے اس کو دعوت دی گئی ہے کبھی نہیں ہو سکتا عمل کرنا ہوگا تب لوگ مطمئن ہوگا کہ جو پیٹی ہے دی دسمبر میں حکومت گرنے جا رہی ہے اور کیا یہ آئینی ترمیم ہی ہے جو حکومت کو بچا سکتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے آئینی ترمیم ٹھیک کوئی ترمیم کسی حکومت کو نہ بنا سکتی ہے نہ اس کو گرنے سے بچا سکتی ہے پاکستان کے قوانین بے شمار ہیں عمل نہیں ہوتا اور نئے سے نئے قوانین بنتے رہتے ہیں اور جن کے خلاف بنتے ہیں کہ کل کو یہ آکے حکومت نہ گرا دیں گرا تو پھر بھی وہ دیتے ہیں مگر یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت جو ابھی میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ اس کی اخلاقی حیثیت کیا ہوگی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اخلاقی حیثیت آج ہے کچھ فیصلوں کی جہاں یہ کسی کا ریمانڈ ہو اور ریمانڈ کے دورانی گوٹو سی اکاہ دیا جائے اور اس کی مرضی کے کسی جگہ رکھا جائے اس کو مہمان بنا کے اس کے پسند کے بیس لوگوں کو بھی رات گزارنے کا موقع دیا جائے یا ایک فیصلہ یہ دیا جائے عدم اعتماد کے وقت کہ یہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا اور ڈی اس کی کوئی حیثیت نہیں پارلیمن لیڈر جو ہے وہ جو فیصلہ کر دے گا وہ حرف آخر ہوگا تو پھر کل کو پارلیمن لیڈر کو بن جایا کرے جماعت کا سربراہ پھر ہونے سے معذرت کر لیا کرے جس طرح آپ نے فرما ہے کہ عمران صان کی جو بہت زیادہ دیکھیں شیخ صاحب میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ ان کے جرموں کے آگے جرم کم ہے مگر اس کو سزا اس سے بھی کڑی ملنی چاہیے تھی اس کو تو مل گئی مگر جنہوں نے اس سے زیادہ جرم کر دی ہے اور کر رہے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں دی جار بات تو سری ہے بھٹی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا